اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے فرانسز بیکن کا ایک اور ایسے جو ہے آف گریٹ پلیس یہ لے کے آئے ہوں آج جو ہے ہم اس ویڈیو میں اس پورے ایسے کی جو ہے لائن ٹو لائن اردو ہندی ٹرانسلیشن کریں گے اور ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آپ گریٹ پلیس سے جو ہے فرانسز بیکن کا مطلب ہے کہ اعلیٰ ادھا یہ کوئی اونچی جو پوسٹ ہوتی ہے ہائی پوسٹ اس کے بارے میں ہے تو اس کے جو فائدہ نقصانات یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بیکن بڑے چھتری کے سے بتاتا ہے کہ جو اعلیٰ ادھے پہ لوگ فائز ہوتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جو ہیں ڈیفکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں کیونکہ فرانسز بیکن جو ہے پولیٹکس میں کافی زیادہ انوالڈ تھے اور کافی اودھوں پہ رہ چکے تھے تو ان کو جو ہے یہ اعلیٰ ادھا کے زندگی گزارنے کا بہت زبردست ایکسپیرینس تھا تو اس نے اس کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے جو ہیں کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا فائدے ہیں وہ چلیے شروع کرتے ہیں مین ان گریٹ پلیس اور تھرائیس سروینٹس اللہ اہدے پر فائز انسان تین طرح کا غلام ہوتا ہے یعنی جو اللہ اہدے پر ایک انسان فائز ہوتا ہے ایک کسی ہائی پوسٹ پر ہوتا ہے وہ جو ہے تین طرح سے غلام ہوتا ہے یعنی تین چیزوں کا غلام ہوتا ہے وہ کیا کیا ہے سروینٹس اپ یا ملک کا غلام اگرہ راہٰ اپنے ماملات کا غلام اور ایسے لوگ ازاد نہیں ہوتے نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنے کاموں کے لیے اور نہ ہی اپنے وقت کے لیے یہ ایک عجیب خواہش ہے کہ آپ طاقت کے حصول کے لیے اپنی ازادی ہو دیتے ہیں یا دوسروں پر طاقت تو مل جاتی ہے احکامات دینے کی لیکن اپنے آپ پر جو طاقت یا گرفت ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے مطلب انسان کسی آلہ عوضے پر بیٹھ کے دوسروں پر تو حکم چلا لیتا ہے لیکن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات جو ہوتا ہے اپنی ذات پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا کیونکہ وہ جو ہے ایک ریبورٹک لائف گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچنا بہت مشکل کتھن ہوتا ہے اور اس پر پہنچنے کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں اس مقام پر پہنچ کر ملتی ہیں یعنی اس مقام پر پہنچنا جو ہے وہ نہ صرف مشکل نہیں ہوتا بلکہ اس کے راستے میں جو ہوتی ہیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیفیں تب ہوتی ہیں جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ کیسے تکلیفیں ہوتے ہیں یعنی ذمہتاریاں بڑھ جاتی ہیں انسان کی اور بعض اوقات اس عہدہ یا اس مقام کی بنیاد ہی ذلت یا توہین امیز ہوتی ہے انسان جو ہے اس کے لیے جو وقار اور عظمت والی جگہ سے آیا ہوتا ہے یہ جگہ بعض اوقات ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بن جاتی ہے مطلب کہ کچھ لوگ جو ہیں کسی آلہ عدے پر پہنچ کے خود کو سروائیو نہیں کر سکتے وہ الٹا بجائے اس کے کہ ان کی شورت کا باعث بنے ان کی جو ہے وہ ذلت کا باعث بنتے ہیں اس مقام پر کھڑے رہنا مشکل ہوتا ہے اور یہاں سے ہر وقت گرنے کا ڈر رہتا ہے اور اس مقام سے گر جانا انتہائی اداس یا تکلیف دے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے ایک لیٹن فریز استعمال کی گئی ہے کوم نون سے سکوائی فریز نون ایس کولویلز یہ جو ہے اس کی انگلیش آپ دیکھ لیں یہ ہے کہ کہ when a man feels that he is no longer what he was he has no reason to live longer اس کے بعد ہے کہ nay retire men cannot when they would neither will they when it work reason اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے اس عہدہ سے retire ہو جانا چاہیے تب بھی وہ اس سے چمٹے رہتے ہیں لبکہ انسان جو ہے جب کسی آلہ عہدے پہ پہ پہنچتا ہے تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اس کے نشے میں کھو جاتا ہے اور اس عہدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس کی ایگزمپل ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی آلہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ وہاں سے retire ہوں بلکہ اسی طرح اپنی جو حکمرانی ہیں وہ قائم رکھیں اور لوگوں پہ روب اور تبدبہ رہے کیونکہ اگر وہ اس سیٹ سے ہٹیں گے تو جو ہے ان کا روب اور تبدبہ وہ ختم ہو جائے گا ان کی پاور ختم ہو جائے گی ان کی بات کوئی نہیں سنے گا تو اس وجہ سے یہاں یہ بیکن نے کہا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ مقام پہ فائز وہ جو ہوتے ہیں اپنی سیٹ سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ جو ہوتے ہیں retire ہونے کے لئے راضی نہیں ہوتے but are impatient of privateness even in age and sickness which required the shadow اور بے سبر ہوتے ہیں کہ کہیں وہ پہشیدہ نہ ہو جائیں یا لوگ ان کو بھول نہ جائیں حتی کہ اپنی اس عمر میں بھی نہیں جس میں ان کو کوئی شلٹر چاہیے ہوتا ہے کوئی سایا چاہیے ہوتا ہے shadow یہاں as a shelter use کیا گیا کہ وہ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو ایک شلٹر یا سائے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ اس seat کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پرائیویٹنس میں چلے جائیں گے پہشیدگی میں چلے جائیں گے لوگ ان کو بھول جائیں گے like old town man that will be sitting at street street door اور جو ہے یہ اس آدمی کی طرح ہوتے ہیں بوڑے آدمی کی طرح جو کہ قوم میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہیں بوڑے لوگ وہ اپنے دروازے میں جارپائی راک کے باہر گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جو ہے بیکن جو ہے یہاں اس کی مثال دیتا ہے کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محلے کے بوڑے لوگوں کی طرح اپنے گھروں کے دروازے کے آگے گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی عمر کا جو ہے مزاق بنوا رہے ہوتے ہیں اس طرح عالی عدداروں کو دوسرے لوگوں کی خیال رکھنا پڑتا ہے ان کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے خود اور ان کی جو ہے اور ان کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اسے کرنی پڑتی ہیں کہ اس نے لوگوں کی جو ہے وہ بات سننی ہوتی ہے ان کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر اس کو رکھنا پڑتا ہے فار اف دے جج بائی دیئر اون فیلنگ دے کیناٹ پوائنڈ اٹ اور اگر وہ ان چیزوں کو خود سے فیصلہ کریں تو اس میں ان کو خوشی نہیں ملتی مطلب کہ اگر جو چیزیں ہیں وہ ان کو ایسے دیکھنا شروع کر دیں جیسے وہ خود فیل کر رہے ہیں یا جیسے وہ ان کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کو خوشی نہیں ملتی کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں یہ اعلی عددار جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جو خوشیوں یا لوگوں کی جو ان کی رائے ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی یہاں جو ہے یہاں جو ہے اگر اور اگر یہ لوگ جو اعلی مقام پر ہیں ویسا سوچیں جیسا دوسرے ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس لحاظ سے تو وہ خوش دکھائی دیتے ہیں مطلب کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں تو یہ لوگ جو اعلی عدد پر فائز ہوتے ہیں یہ ایک ہشاش بہشاش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہاں یہ بیکن کہتے گا ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھیں نا کہ دوسرے ہمیں جس طرح دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو ہم پھر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے خوش دکھائی دیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں واقعی ہے وہ دکھاوے کیلئے ہوتے ہیں سب لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے ایک اعلی عدد پر رہ کر ایک آسان سکون والے زندگی گزار ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اصل حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے جو کہ ان کی ذات کے اندر ہوتی ہے وہی بات ہے فر they are the first that find their own grief تو they be the last that find their own fault یہاں جو ہے یہاں جو ہے رہون لیتے ہیں لیکن ان کو اپنی غلطیاں کو تاہیاں سمجھ نہیں آتی اس میں یہ کہتا ہے کہ عالی عددار جو ہیں اپنی ذات سے نواقف ہوتے ہیں وہ خود کو تلاش نہیں کر سکتے certainly men in great fortunes are strangers to themselves and while they are in the puzzle of business اور ایسے لوگ اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا اس میں یہ کہتا ہے کہ جو ہیں یہ بزنس معاملات میں کے طور پر سمال ہوئے اور پزل مطلب جو ہیں مصروف جکڑے ہوئے کہ وہ اپنی ذات کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے they have no time to tend their health either of body or mind نہ تو یہ وقت دے سکتے ہیں کس کو اپنی جسمانی صحت کو اور نہ ہی اپنی جو ہے ذہنی صحت کو مطلب نہ تو یہ جسمانی لحاظ سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں جو ہوتا ہے ان کی جو روٹین ہوتی ہے وہ ٹاف ہوتی ہے اور نہ ذہنی صحت کو مطلب ذہنی سکون بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا اس کے بعد آگے پھر جو ہے ایک لیٹن فریز یوز کی ہے ویکن نے اور اس کا جو ہے انگلیش آپ ادھر سے دیکھ لیں اس کے انگلیش ترانسلیشن یہ ہے کہ موت اس شخص پر بہت سکتے ہیں تکلیف تھی ثابت ہوتی ہے جسے سب لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں لیکن وہ اپنی ذات سے نواقف ہو اپنی ذات سے جو ہے ناشنا ہو اس کے بعد جو ہے بہت سکتے ہیں اس مقام پر بیٹھے شخص کے پاس پرس اچھائی اور برائی دونوں کا لائسنس ہوتا ہے دونوں کا اختیار ہوتا ہے اور ایول یا جو برائی ہے وہ ایک لانت ہے پرس لانت لیٹر اس لیٹر یعنی جو بعد میں کہی گئی ہے ایول کا اس میں ہے تشبیح دیتا ہے ریفر کرتا ہے کہ لیٹر ایول جو ایول ہے وہ ایک لانت ہے بہترین صورت یہ ہے کہ اسے اپنایا نہ جائے اور دوسری یہ کہ اس کو اپنانے کی خواہش ہو تو اس کا موقع نہ ملے لیکن اچھائی کی جو طاقت ہے وہ سچی اور جائز ہے تمام خواہشات کی تکمیل میں فر ڈایواز ، فجدore اچھائی کی مجھے فر ڈایواز ، تو بارد اچھائی جو باتتی اچھائی ہیں یا یک لیٹر اچھائی کسی طاقت ہے اچھائی، بڈای نو ڈایوہ ڈایواز ، ووڈایواز ، وستر اچھائی وڈایواز ، سوچ کا اچھا ہونا اچھے خوابوں کی معند ہے یہ ایک سنٹینس جو ہے کافی لیندھ ہی ہے تو اس کا میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو ایک ہی بار جو ہے ترتیب کے ساتھ سوچ کا اچھا ہونا اچھے خوابوں کی معند ہے جن کو انسان دیکھتا ہے لیکن ان خوابوں کو اپنے عامال میں لائے جائے وگرنہ یہ صرف خواب ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان اچھے عامال کو پسند کرتا ہے اور جب تک انسان اعلیٰ منصب اور طاقت پر فائز نہ ہو ان عامال کو حقیقت کا روپ دینا مشکل ہوتا ہے نیچسٹ ہے کہ Woah اچھے خوابوں پر فائز نہ ہو اندolis ہے to configure and Dave G. places. اچھے خوابے ترتیز م Korean واقعی اچھے خواب היytes coma اچھے خوابہ میں یہ دونوں چیزیں ہوں اور ان کا احساس بھی ہو تو یہ انسان کے کردار کی تکمیل ہوتی ہے یعنی اگر یہ دونوں خوبی انسان میں پائی جائیں تو انسان کا جو کردار ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے فور ایف ایمین کین بی پورٹ ٹیکر آف گوڈ ٹھیکر ہی شیل لائک وائز بی پورٹ ٹیکر آف گوڈز ریسٹ یہاں پر بیکن نے انسانی فطرت کو اس بات کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ جیسے بائبل میں ہے کہ خدا نے اس کائنات کو چھے دن کے اندر بنایا اور ساتویں دن کو آرام کیا انسانی فطرت بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اچھے کام کرنا انسان کی حرکت کے کمال کی انتہا ہے اور اپنے اچھے کاموں کا احساس انسان کے اندر وہ خدا کے آرام والی صفت کی تکمیل ہے یعنی جب انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے تو جب اسے ان اچھے کاموں کا احساس ہوتا ہے یہی انسانی فطرت کی تکمیل ہوتی ہے اور اگر ہم خدا کے بنائے ہوئے اس تھیٹر یعنی دنیا میں اپنے کام کا جو اپنے جو حصے کا کام ہے وہ سر انجام دے رہے ہوں تو اسی طرح خدا کے آرام کرنے والی جو صفت ہے اس کے بھی ہم حصہ دار ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کائنات کو بنایا اور پھر آرام کیا اسی طرح ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کام کریں اور پھر ایک دن جو ہے اپنے آرام کے لئے مختص کر دیں اس کے آگے جو ہے یہ ایک اور جو ہے لیٹن فریز آئی ہے اور یہ بائبل سے لی گئی ہے about birth of man جو ہے اور اس کی انگلیش آپ یہاں سے دیکھیں and god turned to look upon the works which his hands had made and saw that all were very good خدا نے ساتویں دن جیس جو ہے لیٹن فریز اس کی جو ہے ٹرانسلیشن ہے خدا نے ساتویں دن اپنے کام کی طرف دیکھا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کہا کہ سب کچھ بہت اچھے طریقہ سے تخلیق ہوا ہے یعنی اپنے اچھے کام کا احساس ہوا بیکن جو ہے اسی چیز کے بارے میں اوپر بتا رہا ہے کہ اچھے کام کا احساس ہی انسان کے لیے آرام کا باعث بنتا ہے اچھے کام کی طرف دیکھا ہے دنیا کی اچھی مثالوں کی نقل کرو یعنی اچھی آداز کو اپناو جو دنیا میں اچھی سمجھی جاتی ہیں اور بیکن یہاں کہتا ہے اور کچھ حرصہ بات جب آپ اس اعلیٰ مقام پر رہیں یا اس اعلیٰ عہدے پر رہیں تو کچھ حرصہ بات اپنے سامنے اپنی ایک مثال قائم کرو اور اس مثال کا سختی سے چیک اینڈ بیلنش رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے تم نے شروع میں اچھا پرفارم نہ کیا ہو تو ابھی اس چیز کو جو ہے اچھا بناو اور اپنی ایک 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 جو ہے سٹ کرو نگلیک not also the examples of those that have carried themselves ill in the same place not to set off thyself by taxing their memory but to direct thyself what to avoid اور اس مقام پر آ کر نہ تو اپنے سے پہلے لوگوں کی مثالوں کو نظر انداز کرنا ہے کہ جیسے انہوں نے برا کیا اور ان کے ساتھ برا ہوا اور نہ ہی ان کے پرانے معاملات پر صرف تنقید کرتے رہنا ہے بلکہ ان سے سیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے پر آ گئے ہیں تو جو ہے اپنے سے پہلے جو bad example ہیں کہ جو لوگ اس عودے پر رہے ہیں اور ان کا غلط استعمال کیا ہے اور ان کے ساتھ پھر برا ہوئے وہ عبرت کے نشان بنے ہیں تو ان کی مثالوں کو نظر انداز نہیں کرنا ان کی مثالیں بھی آپ نے سامنے رکھنی ہیں اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ان کے معاملات ہیں ان پر آپ نے جو وہ کر گئے ہیں آپ پھر صرف تنقید کرتے رہیں بلکہ آپ نے جو ان کی غلطیاں ہیں ان سے سیکھنا ہے اور ان کی جو اچھائیاں ہیں خوبیاں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے صرف تنقید میں ہی جو ہے اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ رہنا کہ بس ادھر بیٹھ کے اپنے سے پہلے لوگوں پر جو ہے آپ صرف تنقید ہی کرتے رہیں ری فارم دیئر فور ویڈاوٹ بریوری اور سکینڈل آف فارمر ٹائم اینڈ پرسنز اپنے سے پہلے لوگوں کی ان ساری چیزوں کی اصلاح کرنی ہے بغیر ضرورت سے زیادہ دکھاوے کے مطلب جو ہے آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے بغیر دکھاوے کے اور تمہیں ان سب کو ٹھیک کر کے مثال قائم کرنی ہے تاکہ تمہارے بعد میں آنے والے ان کو فالو کریں یعنی آپ نے وہاں بیٹھتی تنقید نہیں کرنی اچھے یہ اصلاحات کرنی ہے تاکہ آپ کے جو بعد آنے والے ہیں آپ کی ایگزیمپل کو فالو کریں تو دوستو یہ ویڈیو اتنی کافی ہے تو اس سے جو نیکس ہے ہم یہاں سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کا جو ہے لنک میں آپ کو دیسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے جو ہے اس کا اگلا حساب دیکھ لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شکریہ